لیکن اب یہاں سے تصویر کا پہلا دوسرا روح کہ غوثِ آزم کی یہ بات نہیں مانتے مگر دعوے غوثِ آزم کی بڑی محبت کی ہے چنانچہ میراج ربانی کو سنیا یہ کہتے ہیں کہ لوگ غوثِ آزم کی بات نہیں مانتے ان کو بڑا درد ہے حالانکہ یہ خود جماعت سے تعلق رکھتے کہ میں ثابت کر رہا ہوں یہ خود غوثِ پاک کی نہیں مانتے آئیے میراج ربانی کو سنے پہلے ہیں خبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کا معاملہ بڑا حساس ہے اور مصیبت ایک یہ بھی آتی ہے کہ لوگ عقیرت و محبت کرتے ہیں اپنی نسبت کرتے ہیں اچھی بات ہے اچھی بات مطلب بھئی بانا کی آپ کو محبت ہے آپ اسے منصوب ہیں لیکن مسئلہ کیا ہے کہ انہوں نے جو باتیں کہیں ہیں یا انہوں نے جو باتیں لکھی ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی یہی معاملہ ہے اور صحابہ کے تعلق سے بھی یہی معاملہ ہے ایمہ کے تعلق سے بھی یہی معاملہ ہے اور اولیاء اور صالحین کے تعلق سے بھی یہی لوگوں کا رویہ ہے یہ کہتے ہیں لوگ گوہ سے آزم کی طرف نسبت تو کرتے ہیں لیکن گوہ سے پاک کی بات کو مانتے ہیں نہیں ہیں اب یہ بول ہمیں رہے ہیں فس کچھ گئے اب فس کیسے گئے کہتے ہیں ان کا خود کہنا ہے کہ گوہ سے پاک جو فرما گئے اس بات پر عمل کرو غوثِ پاک جو کہے گئے اس عقیدے کو مانو اور کیوں مانو اس لئے کہ غوثِ آزم بہت بڑے علم تھے مفتی تھے محدث تھے آئیے خود ان کی زبان میں غوثِ آزم کی تعریف بھی سن لیجئے شیخ عبدالقادر جلالی رحمت اللہ علیہ ایک عظیم محدث اور اپنے دور کے ایک عظیم امام اور اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے مقبول اور صالحین بندوں میں سے ایک بندے تھے جیسے کی اس دور کے اہل علم نے علماء نے ان کے بارے میں اپنی اپنی کتابوں میں یہ باتیں تحریر کی ہیں اور یہ باتیں ثابت بھی ہیں کہتے ہیں غوثِ آزم ایک عظیم آلین ایک عظیم اللہ کے صالح نیک بندے بہت بڑے مودد اس زمانے کے اولیانے علماء نے یہ باتیں کتاب بھی لکھی اور یہ بات ثابت بھی ہے یعنی ان کے نددیک بھی بات ثابت ہے کہ وہ اللہ کے ولی تھے بہت بڑے موددس تھے آئیے خود دوسری جگہ پھر محراج ربانی کیا کہتے وہ بھی سن لیجئے شیخ عبدالقادر جیلانی وہ بہت ہی عظیم امام تھے موددس تھے رحمت اللہ تعالیٰ اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے ایک بہت بڑے عالم تھے شیخ عبدالقادر متبع سنت تھے کہتے ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی بہت بڑے عالم تھے موددس تھے متبع سنت تیانے سنت پر عمل کرنے والے تھے اور دنیا ہمیں چور کہے کہنے دو دنیا ہمیں داگو کہے کہنے دو دنیا ہمیں بادمذہب کہے کہنے دو دنیا ہمیں لانسی کہے کہنے دو ہمیں شما برابر بھی ہم ان کی باتوں کو جوتے کی نام پر اُڑا دیتے ہیں آؤ ہم دنیا کے سامنے صرف چیلنج ہی نہیں کرتے درخواست کرتے ہیں ریکمس کرتے ہیں اور لوگوں کے کانوں اور سماتوں کو ہم زہمت دیتے ہیں یا لوگو کوئی ایک مسئلہ ایمان کا کوئی ایک مسئلہ عقیدے کا کوئی ایک مسئلہ عمل کا قرآن اور سنت کے خلاف بتلا دو رب کعبہ کی قسم ہے سورج بعد میں دوبے گا توبہ پہلے کرنے کے لئے تیار ہو انشاءاللہ آئیے حضرت اخیز علیہ السلام کے بارے میں اس کا کیا راہ ہے اور گوہ سے پاک کا کیا عقیدہ ہے وہ بھی دیکھتے چلیں پہلے اس کا عقیدہ سنیں خضر ارے یہ خضر نہیں یہ خضر کی شکل و صورت میں شیطان ہے جو تمہیں گمراہ کرنے کے لئے آیا خضر علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کے دور ہی میں اللہ کو پیارے ہو گئے چاہے موسیٰ سے پہلے یا موسیٰ کے بعد اللہ کے نبی تھے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ پہنچ چکے لیکن یہ خضر شیطان ہے یہ کوئی نبی نہیں ہے یہ خضر کوئی ولی نہیں ہے یہ خضر شیطان ہے جو تمہیں شیطانی طریقے کی راویت دیتا ہے یہ خضر روی زمین کا سب سے بڑا جیتا جاگتا شیطان ہے اس کے شیطان ہونے میں کوئی شک لگتا ہے آپ کو مجھے تو پتہ نہیں بولنا تو نہیں چاہیے بول رہا ہوں کتاب ہے میری کرینے زندگی آپ میں سے بہت سے انہیں پڑی بھی ہوں گی اس میں میں نے ایک حدیث کو اٹھ کی ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جب کوئی مرد اس سے مسئلہ بھی معلوم اس لئے بتا رہا ہوں اپنی بیوی سے ہم بستری کرے تو شیطان سے پنہ مانگے اور اگر شیطان سے پنہ مانگے مطلب اعوذ باللہ من الشیطان پڑھے اور ایک دعا آئیے پوری اور دعا پڑھے فرمایا جو شیطان سے پنہ نہ چاہے تو اس عورت سے شیطان بھی صحبت میں شامل ہو جاتا ہے اور جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ نافرمان بزرگان دین اور اولیاء کی گستاخ پیدا ہوتی ہے میں نہیں اب کہتا آپ سمجھ لو کیا ہوا ہوں گا اببہ جان نے دعا نہیں پڑی ہوں گی یقین نہیں پڑی ورنہ اتنا بڑا خبیز تو میں نے دیکھا ہی نہیں وہابیوں میں کوئی ایک شیخ وہابی دیکھے لیکن یہ جیتا جا کر اتا بڑا ابلیس نہیں دیکھا خضر علیہ السلام بعض علماء کے نزدیک نبی ہے اور بعض کے نزدیک موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ولی ہے یہ کہتا وہ شیطان ہے کیوں صرف شیطان اس لئے کہہ رہا ہے کہ صوفیہ اکرام کا حقیدہ ہے اولیہ اکرام کا حقیدہ ہے کہ خضر کو موت نہیں آئی اللہ نے قیامت تک کیلئے حیات عطا کی ہے ان کو اور یہ اس پر جھوٹ کیا کرتا ہے وہ خضر علیہ السلام جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے مر گئے تو اپنے امی کی پھر بول رہا ہوں اچھی اولاد ہے تو میں نہیں بولتا آپ سمجھ لیں میرا مقصد کیا ہوتا ہے اگر تو دعا سے پیدا ہوا ہے بگر دعا کی تیری پیدائش نہیں ہوئی تو تو صرف اتنا ثابت کر دے کہ کس حدیث میں آیا ہے کہ حضرت خضر رسول اللہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں انتقال کر گئے کس حدیث میں آیا ہے اس تعلق سے کوئی حدیث نہیں حدیث ہوتی تو علماء میں اختلاف نہیں ہوتا یہ ضرور ہے کہ علماء میں اختلاف ہے بعض علماء مانتے کہ وصال ہو گیا ان کی دلیل یہ ہے کہ کل نفسن زائقت الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے تو کہتے ہیں خضر کو بھی موت آئی ہوگی بعض کہتے ہیں نہیں اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ موت کا مدد چک لیا قیامت کے وقت ان پر بھی موت آئیں گی ابھی حیات ہے اور علماء کی اور صفیہ اکرام کی جمہور علماء کی یعنی ایک میجارٹی اس بات کی کہہ لے کہ خضر علیہ السلام زندہ ہے حیات ہے اور یہی عقیرہ گوث پاک کا گنیدتالیبین میں بھی ہے آئیے سرکار گوث آدم ہم گنیدتالیبین میں کیا کہتے ہیں چھاپا انہوں نے رفض ہیں ان کے چکر میں ایک رفض ہیں اور اتنی مصیبت ہے کلے پڑی ان کے اور گنیدتالیبین کہو اس پر کی کتاب ہے ہاں ہے نا ہم بھی تو کہتے ہیں ہاں اسی پر بات کرو گنیدتالیبین اور اس کا صفحہ نمبر چار سو چھبیس سرکار گوث آدم فرماتے ہیں حضرت ہمیں حبت اللہ سے احمد بن حسن سے انہوں نے حسین بن عمران سے انہوں نے حمد بن عمران سے انہوں نے محمد بن مہدی سے انہوں نے ابن جری سے انہوں نے عطا سے انہوں نے ابن عباس سے خبر دی کہ رسول اللہ کا ارشاد گرامی ہے سبحان اللہ گوث آقاق اپنے سے لے کر اپنی ذات سے لے کر رسول اللہ تک سند بیان کی کہ یہ حدیث ہم سے انہوں نے بیان کی یہ حدیث انہوں نے ان سے انہوں نے ان سے یہاں تک فرمایا کہ عبداللہ بن عباس نے اور ان سے رسول اللہ نے فرمایا بہر و بر والے یعنی حضرتِ الیاس اور حضرتِ خضر ہر سال مکہ میں جمع ہوتے ہیں سبحان اللہ یہ بولتا ہے ابلیز ہے شیطان ہے اور رسول اللہ کہہ رہے ہر سال آتے ہیں مکہ میں جمع ہوتے ہیں ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ خبر پہنچی کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کا سر مونڈتا ہے اور دوسرے کو کہتا ہے کہو بسم اللہ ہی ما شاء اللہ بھلائی اللہ کی طرف سے سبحان اللہ پھر دوسری سنر بیان کرتے ہیں گوث آزم کہتے ہیں ہمیں حبت اللہ نے حسن بن احمد سے خبر دی انہوں نے ابو طالب سے انہوں نے اسمائل سے انہوں نے ابن عباس سے راوی انہوں نے عبید اللہ ابن عیساق سے انہوں نے عبداللہ بن حسن سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے ان کے دادا سے انہوں نے حضرتِ علی سے اور حضرتِ علی فرماتے ہے ہر یومِ عرفا کو میدانِ عرفات میں حضرتِ جبریل مکائل اسرافیل اور خضر جمع ہوتے ہیں ہر یومِ عرفہ میں جمع ہوتے ہیں اور جبریل فرماتے ما شاء اللہ جو اللہ چاہے اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کیا جا سکتا خضر یہ جواب دیتے جو اللہ کو منظور ہو وہی کچھ ہوتا ہے تو گوثِ عظم فرمارے زندہ ہے رسول اللہ کی حدیث کوٹ کر رہے کہ ہر سال آتے ہیں مگر ان کا عجیب حال ہے ان کی خوپڑی میں نہیں آیا یہ کیسے ماننے کہ یار حضرتِ خضر زندہ پھر ولیوں کی رہنمائی کے اور کئی پھرگوں کی کتابوں میں خود گوثِ عظم نے لیا کئی اپنے واقعات بیان کھی کہ گوثِ عظم سے خضر کی ملاقاتیں ہوئی ہیں مغدو و شب جانگل سمنانی کی تربیت حضرتِ خضر نے فرمائی ابراہیم ابن آدم جیسے ولی کامیل ہے جو گریب نواز کے دادا پیرو میں آتے ان کی تربیت حضرتِ خضر نے فرمائی حضرتِ مغدوم ماہیمی آپ کے موجود ہے حضرتِ خضر ان کے استار ہے مغدوم ماہیمی کو حضرتِ خضر نے پڑھایا ہے وہ پتھر آج بھی موجود ہے آپ نے تو دیکھا ہی اہلِ بمبئی ہے آپ وہ پتھر آج بھی موجود ہے جس پر تشریف فرما ہو کہ حضرتِ خضر نے حضرتِ مغدوم ماہیمی کو تعلیم دی ہے یہاں سے وہاں تک سب خضر کی حیات کے بیان کرنے والے اولیاء ہیں اب ہم اولیاء کے قولوں کو چھوڑے اور اس شیطان کے قول کو مانیں کہ حضرت خضر شیطان ہے اور مر گئے تو شیطان و قذاب ہے